اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہائی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصور سا انبرویڈری کا ایک ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ آپ اپنے ٹراؤزر پر بنا سکتی ہیں سب سے پہلے اس طریقے سے ہم نے پیپر کا ایک پیس لے لینا ہے جس کی لینٹھ جو ہے یہ میں نے لی ہے تقریبا 12 ونچ آپ نے اپنی جو سائز ہے پانچے کا اس کے اکارڈنگ لینی ہے اور اس کے اوپر ہم سکیچ ڈراؤ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس طریقے سے پہلے میں اس کا سینٹر کر لوں گی اور سینٹر میں ایک بڑا سا لیف ہم جو ہے اس میں ڈراؤ کریں گے اگر آپ چاہیں تو جو ڈیزائن ہے اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتی ہیں اگر آپ کو فلاورز بغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں یا کسی اور طریقے کا ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بنا سکتی ہیں سی ہم اسی پیٹرن کو یوز کر کے اسی طریقے سے یہ میں لیفز کا ڈیزائن بنانا رہی ہوتا ہے یہ بڑا لیف میں نے بنا لی ہے اس کے بعد آگے اس کے چھوٹی لیفز اور کچھ فلاور بھی بناوں گی اسی طریقے سے یہ سارا سکیچ ہم نے ریڈی کر لینا ہے یہ سکیچ میں نے جو ہے یہ ریڈی کر لی ہے اس کو آپ سکرین شوٹ لے کے اس کا یہاں پہ بنا سکتی ہیں اگر آپ نے سیم ایسا ہی بنانا ہے یہ ارگنزا فیبرک لیا ہے میں نے اس کو ڈبل فول کر لیا اور اس کے اوپر میں رکھ کے اس کو ڈیزائننگ کروں گی آپ چاہے تو اس کو سنگل بھی رکھ سکتی ہیں ڈبل سے زیادہ مضبوطی آجائے گی اس طریقے سے پیپر کو ارگنزا پہ رکھ کے ہم نے اس کی چاروں سائٹ پہ سلائی لگا لینے ہے تاکہ جب ہم ڈیزائننگ سٹارٹ کریں تو وہ پیپر آگے پچھے نہ جائے اس طریقے سے ہم اس کو سلائی کے ساتھ جوڑ لیں گے یہ تو یہ ساری رف سلائی لگ چکی ہمارا یہ جو ہے یہ جڑ چکا اس کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے یہ تو ڈیزائننگ کے لیے میں نے جو ہے انکر تھریڈ لیا ہے سیم کلر کا ہی میں نے لیا ہے اگر آپ چاہے تو ڈیفرنٹ کلر بھی لے سکتی ہیں تو یہ انکر تھریڈ کو میں نے بابن میں بھر لیا اور اس کا یہ وضع جو پیچ ہے اس کو لوس کر لینا ہے تاکہ دھاگہ ایزیلی نکلے ہمارا اگر ایزیلی آئے گا تو سفائی آئے گی ہمارے اس کام میں تو اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر ہے کہ بس سلائیاں لگانا سٹارٹ کر دینا ہے اپنے اس پاتھ کا دھیان رکھنا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی مشین کو چلائے گا تاکہ وہ کھنچنا لگے کہیں سے دھاگے کو اور اگر زیادہ تیز چلائیں گے تو دھاگہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ کا دھاگہ نہ ٹوٹے اور ایک ہی سلائی میں جو ہے یہ سارا آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے بار بار جو اور لگے ہوئے ہوں گے تو اس میں وہ زیادہ صفائی نہیں آئے گی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ٹیٹ آپ کو مل جائے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ایک دفع میرا چینل ضرور ویزٹ کریں آپ کو میرے چینل پر امبرائیڈری کی کٹ ورک کی اور بہت اچھی چی جو ہے ویڈیوز مل جائیں گی دیزائننگ کی اور بہت ٹریکس اور ٹپس بھی آپ کو مل جائیں گی یہ تو اسی طریقے سے بس ہم نے سارے جو ہے اس کے دیزائن کے اوپر سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں ہمارا سارا دیزائن ریڈی ہو چکا ہے دھاگے کا کلر سیم ہے اس لیے زیادہ واضح نہیں ہو رہا کیمرے پر لیکن یہ ریال لائف میں بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہ میں نے ایک اس طریقے سے پٹی لے لی ہے جو کہ میں اس کے پانچے کی نیچے والی سائٹ پر اٹیچ کروں گی اس طریقے سے کپڑے کو اپنے آئرن سے پہلے فول کر لینا ہے اور اس کے بعد دونوں فیبرک کے درمیان میں اورگینزا فیبرک رکھیں اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے اس طریقے سے یہ کی سلائی سے بہت آسانی سے یہ لگ جاتا ہے اس طریقے سے اس کو اٹیچ کرنے کے بعد جوہ اپنے اس کو اٹیچ کر لینا ہے جو مین فیبرک ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا اٹیچ ہو چکا ہے اور ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ای ہو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پریز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اپنا بہت بہت کیا رکھی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ